السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ایک سوال ہے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کھانا تیار ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے دوران اگر کھانے سے بال نظر آئے یعنی کھانے میں بال نظر آئے اور آپ کو بال دیکھیں تو کیا کریں اس کھانا کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اس کھانے کو فیک دیں یا اس کو استعمال میں لائے کیا کیا جائے بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کھانے کو استعمال میں نہیں لیانا چاہیے کیونکہ بیماری ہوتی اس سے اگر کھانے میں بال نکلتا ہے تو اس کھانے کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے بیماری فائلنے کی اندیشہ لیکن پیارے عزیزو یہ بات کوئی کتاب میں نہیں ہے نہ کوئی حدیث میں نہ حدیث میں نہ قرآن میں نہ کسی علماء نے آپ کو بتایا ہے تو پیارے کچھ لوگ اپنے طرف سے باتوں کو گڑ لیتے ہیں یہ کریں گے تو یہ ہوگا وہ کریں گے تو یہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے تو آپ اس کھانے سے بال کو نکال لیے اور بال کو نکال کے آپ فیک دیجئے ایسا نہیں کھانا فیک دیجئے آپ بال کو فیک دیجئے اس کے دعاقے کھانے کو استعمال نہ لائیے آپ کھانا کھا سکتے ہیں یہ تو بال کی بات ہے لیکن اگر کھانے میں سبزی میں گوشت اور سالن وغیرہ میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کریں تو کہتے ہیں کہ اس مکھی کو اٹھا کر فیک دیا جائے آپ اس مکھی کو اٹھائیے اٹھانے کے بعد دوبارہ اسی میں ڈبو دیجئے دوبارہ سالن میں ڈبونے کے بعد تب اس کو فیک دیجئے اس لیے کہ ہو سکتا مکھی کا جو دوپڑ ہوتا ہے ان میں ایک میں شفا ہوتا ہے ایک میں بیماری ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ بیماری والا پر روڑ ڈالا ہو تو آپ اس کو دوبارہ ڈال دیجئے تاکہ وہ شفا والا پر روڑ اس میں پر بھی جو اس میں ڈل جائے تو پیارے دوستو سالن میں اگر مکھی گر جائے تو آپ جو ہے اس سالن کو فیک نہیں سکتے بلکہ آپ مکھی کو دوبار اس میں ڈبو کے فیک دیجئے اور سالن کو آپ استعمال ملا سکتے ہیں تو جب سالن کو استعمال ملا سکتے ہیں تو آپ جس کھانے سے بال نکلتا ہے اس کھانے کو استعمال میں کیوں نہیں لے سکتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ کھانے میں اگر بال آتا ہے یا بال مل جاتا ہے دھوکے سے ہوتا ہے بال جانب اس کے کوئی جات ڈالے گا تو ہی نہیں اگر بال ایسے مل جائے تو آپ بال کو نکال کر فیک دیجئے اور اس کھانے کو استعمال ملائیے وہ کھانا کھا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ